دوستو کیا رہا امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو یہ ہمارے پاس جو بارہ مارچ دو ہزار بائیس کو جو جیل وارڈن کا ایٹر ٹیسٹ ہوا ہے وہ پیپر ہے اور ہم انشاءاللہ اس سارے پیپر کو اس ایک ویڈیو میں سالف کریں گے اور اگر آپ نے آنے والے دنوں میں کوئی بھی ایٹر کا ٹیسٹ دینا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے بہت ہیلپ فل ہوگی تو دوستو پہلے سوال ہے اگر ایک سعودی ریال چوالیس پاکستانی روپوں کے برابر ہو تو پھر کتنے سعودی ریال ستائیس ہزار چیالیس روپوں کے برابر ہوں گے تو دوستو یہ سمپل تقسیم کا سوال ہے چوالیس تقسیم ستائیس ہزار چیالیس تو اس میں آپشن اے جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کررکٹ ہے دوسرا سوال ہے دوستو اس میں وہ اسم جس میں بڑائی کے معنی پائے جائیں کیا کہلاتا ہے دوستو اس میں آپشن اے کریکٹ ہے اس میں مقبر کہلاتا ہے سوال نمبر تین ہے نیک لڑکا تھنڈا پانی قواہد کی روح سے کون سا مرقب ہے تو یہ مرقب توصیف ہی ہے آپشن ڈی یہاں پہ کیا ہے کریکٹ ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ چوتھے نمبر کے امسیکیوز ہیں کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانت قرار دینا کیا کہلاتا ہے تو وہ دوستو تشبیہ کہلاتا ہے تو آپشن سی یہاں پہ کریکٹ ہے پانچوے نمبر کے امسیکیوز ہیں لفظ کسائی کا معنیس کیا ہے تو کسائی کا معنیس کسائن ہے یہاں پہ آپشن بی کریکٹ ہے تو دوستو یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو امسیکیوز سمجھ آگے ہوں گے یہاں پہ دوستو جو چھٹا امسیکیوز ہیں وہ کہتا ہے درجزیل جملوں میں درست جملے کی نشاندہ ہی کریں تو یہاں پہ جو بی ہے میں نے آج کراچی جانا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے کریکٹ ہے اس کے بعد جو ساتھوے نمبر کے امسیکیوز ہیں وہ کہتا ہے شیطان کا بھائی ہے شیطان کا بھائی فضول خرچی کرنے والا ہے تو یہاں پہ آپشن بی کیا ہے کریکٹ ہے دوستو جو آٹھوے نمبر کے امسیکیوز ہیں وہ کہتا ہے خالی جگہ walking prove your worth by doing something ٹھیک ہے تو اس میں دوستو option c جو ہے وہ کیا آرہا ہے کریکٹ آرہا ہے لیکن اس کے بعد آپ اس پر سرچ بھی کر سکتے ہیں instead of walking prove your worth by doing something تو option c یہاں پہ کیا آرہا ہے کریکٹ آرہا ہے لیکن آپ اس پر سرچ لازمی کر سکتے ہیں ninth mcqs choose the correct sentence a جو ہے write with black ink تو یہ جو a ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے کریکٹ ہے تو نمے امسیکیوز میں a option کیا ہے کریکٹ ہے write with black ink اس کے بعد دوستو جو دس میں نمبر کے امسیکیوز ہیں وہ کہتا ہے کہ the flight خالی جگہ for islamabad tomorrow تو یہ آپ کے پاس future کی بات ہو رہے ہیں تو future میں will اور shell آتا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے the flight will lower تو یہاں پہ option a کے آرہا ہے کریکٹ آرہا ہے دوستو یہاں پہ 11 نمبر کا امسیکیوز ہے سپریم کورٹ کا صدر دفتر میں واقع ہے تو اسلام آباد میں واقع ہے option c یہاں پہ کریکٹ ہے یہاں پہ دوستو کوئیسے نمبر 12 ہے cap town خالی جگہ ملک کی بندرگاہ ہے تو یہاں سے ہم جو کرکٹ کے فین ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ جنوبی افریقہ کی بندرگاہ ہے کیونکہ cap town جنوبی افریقہ میں ہے اس کے علاوہ 13 نمبر کے امسیکیوز ہے سبق آرام وسکون سنف کے لحاظ سے کیا ہے تو یہ option c کریکٹ ہے یہاں پہ یہ ناول ہے یہ نامی کی اردو میں یہ موجود ہے چودہ نمبر کے امسیکیوز ہیں اگر آپ کا ماتحت وقت پر کام مکمل نہ کر سکے تو کیا کریں گے تو دیکھیں دوستو سزا دیں گے یہ سزا ہو گئی ہے تنخواہ میں سے کٹوٹی کریں گے یہ بھی سزا ہو گئی ہے نوکری سے نکال دیں گے یہ بھی سزا ہو گئی ہے یعنی یہ جو تینوں option ہے a, c اور d یہ سزا کیا ہیں یہ ایک ہی چیزیں اضافی وقت دیں گے یہ different ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو option b ہے وہ کیا آئے گا کریکٹ آئے گا یہاں پہ دوستو جو پندرہ نمبر کے امسیکیوز ہیں معلم, principal, طالب علم اور پروفیسر میں کیا مختلف ہیں تو یہاں پہ دوستو معلم یعنی سبق دینے والا principal بھی سبق دینے والا ہے پروفیسر بھی سبق دینے والا ہے لیکن طالب علم سبق سیکھنے والا ہے تو یہاں پہ جو مختلف ہے وہ ہے طالب علم تو یہاں پہ ہمارے پاس option d کیا ہوگا کریکٹ ہوگا اس کے بعد دوستو سولہ نمبر کے امسیکیوز ہیں here are your shoes i have just cleaned them تو یہاں پہ جو b option ہے وہ کیا آ رہا ہے کریکٹ آ رہا ہے سترہ نمبر کے امسیکیوز ہیں خیبر پختنخواہ میں انگریز حکومت کے خلاف خالی جگہ کی تحریک اپریل 1930 میں شروع ہوئی تو یہ سیول نافرمانی کی تحریک کس میں 1930 میں شروع ہوئی تو یہاں پہ option a کیا ہے کریکٹ ہے سوال نمبر 18 ہے خالی جگہ میں طالبان اور امریکہ کے درمیان افغانستان میں جنگ شروع ہوئی تو یہاں پہ 2001 میں جنگ شروع ہوئی تو یہاں پہ option d جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کریکٹ ہے یہاں پہ سوال ہے 19 پاکستان کی سب سے قدیم یونیورسٹی کون سی ہے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس b option ہے پنجاب یونیورسٹی تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کریکٹ ہے سوال نمبر 20 ہے شہد کی مکھی کے کتنے آنکھیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ دوستو گوگل پر سرج کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ شہد کی مکھی کے پانچ آنکھیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے چار آٹھ سولہ اور دو تو یہاں پہ سولہ کی جگہ پانچ لکھنا چاہیے تھا لیکن ان سے یہاں پہ مسٹیک ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ نے اگر کسی کو کنفرم معلوم تھا تو اس عملے کو بتا دینا چاہیے تھا کہ اس میں وہ جو جواب ہیں وہ موجود نہیں ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں اور اس طرح سب کو ایک ایک نمبر مل جاتا تو یہاں پہ شاید کی مکھی کہ پانچ آنکھیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپشن موجود ہی نہیں ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کونز پھر لگا نا کیونکہ سارے ہی غلط ہیں ایک اس نمبر کے امسیکیوز ہے کراچی اس خالی جگہ فرام پشاور تو کراچی پشاور سے دور ہے تو دور کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں فردر ف اے آر ٹی ای ای آر تو یہ آپشن اے جو ہے یہ ہمارے پاس کیا آئے گا کریکٹ آئے گا بائیس نمبر کے امسیکیوز دیکھتے ہیں دوستو ہمارے پاس بائیس نمبر کے امسیکیوز ہے ایٹ اے خالی جگہ ڈیٹ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ایٹ اے لاسٹ ڈیٹ ٹھیک ہے جو آپشن سی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کریکٹ ہے تئیس نمبر کے امسیکیوز ہے دہ جاج ٹرنڈ ڈاؤن ہیز ریکویسٹ فار بیل تو یہاں پہ جو اے آپشن ہے ڈاؤن کا یہ ہمارے پاس کریکٹ آئے گا چوبیس نمبر کے امسیکیوز ہے سوبے کے سب سے بڑے سرکاری افسر کو کیا کہا جاتا ہے تو چیف سیکٹ کہا جاتا ہے آپشن بھی یہاں پر کریکٹ ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس سوال نمبر پچیس ہے پاکستان اور بہارت کے درمیان کرگل کی جنگ کب ہوئی تو یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے انیس سو نینانوے میں ہوئی تو آپشن جو سی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا کریکٹ ہوگا چوبیس نمبر کے امسیکیوز درجزیل میں سب سے ہلکی گیس کونسی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ سب سے ہلکی گیس ہے دوستو یہاں پہ تقریباً بارہ سنگہ آتا ہے لیکن کسی نے ہارن بھی لکھا ہے تو آپ اس کے مطالق خود سرچ کر لیں کہ کون ساتھ ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتا دیں اٹھائیس نمبر کے امسیکیوز ہے اگر تین کتابوں کی قیمت اکیس روپے ہے تو نو کتابوں کی قیمت کتنی ہوگی تو اکیس تقسیم تین تو سات تین اکیس ہو جاتا ہے تو سات کو نو سے ضرب دیں تو سات نو تری سٹ تو ہمارے پاس جو آپشن یہاں پہ ہے تری سٹ ہو الہا وہ سی آپشن ہے تو سی آپشن ہمارے پاس کیا آئے گا کریکٹ آئے گا دوستو یہاں پہ انتیس نمبر کے امسیکیوز دیکھیں پاکستان میں ووٹر کے لئے کم از کم عمر کی حد کیا مقرر کی گئی ہے تو یہاں پہ ہے اٹھارہ سال تو آپشن سی ہمارے پاس کریکٹ ہوگا آپریشن رائے راست کسی علاقے میں کیا گیا تو یہ سوات میں کیا گیا آپشن بھی یہاں پہ کریکٹ ہے اس کے بعد مری میں ایک ہفتے کے چار دنوں کی بارش کی مقدار ریکارڈ کی گئی ہے ریکارڈ مقدار جو ریکارڈ مقدار ہے وہ درجزیل ہیں تو دو اشارہ تین جمع چار اشار اشار اپان جمع چار جمع دو اشار 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 تو اس کو جمع کر لیں اس کے بعد اس کا اوسط معلوم کریں تو ہمارے پاس جو چار ہے چار ویل جمع جو جمع کرنے کے بعد انصر آئے گا اس انصر کو چار پر تقسیم کریں گے تو اس کا جو جواب ہمارے پاس آیا ہے وہ ہمارے پاس ہے تین اشار تین پانچ یہ جو اپشن سی ہے وہ ہمارے پاس کریکٹ ہے ٹھیک ہو گیا تین اشار اشار یا تین پانچ ہمارے پاس کریکٹ ہے بتیس نمبر کے امس کیوز ہے جو کچھا ہو تو میٹھا اور پکا ہو تو کڑوا ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس پائن اپل ہے آپشن بی یہاں پر کریکٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوستو تین تیس نمبر کے امس کیوز ہے چرخ کچھ سے کیا مراد ہے تو یہ اس سے مراد بد قسمتی ہے آپشن سی یہاں پر کریکٹ ہے دوستو یہاں پہ سوال نمبر چون تیس ہے سمندر کے درمیان کیا آتا ہے تو درمیان میں نون آتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آپشن سی ہمارے پاس ٹھیک ہے حرف آنا کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے الزام یعنی بی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے چھتیس نمبر کے امسی کیوز میں ہے اگر ایک بس میں 32 مسافر سفر کر سکتے ہیں تو بتائیں 190 مسافر کتنے بسوں میں سفر کریں گے تو یہاں پہ آپ 190 تقسیم 32 کر لیں 32 کو 6 سے ضرب دیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس 190 آتا ہے تو اس کا جو صحیح آئے گا وہ ہمارے پاس ہو گا 6 ٹھیک ہے جو آپشن سی ہے وہ ہمارے پاس ٹھیک ہے رائے راست کا لفظی مطلب ہے سیدھ راستہ آپشن سی یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس 49 نمبر کے امسی کیوز ہیں دوستو 38 نمبر کے امسی کیوز کے مطلب اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو کامنٹ میں بتا دیجئے گا 49 نمبر کے امسی کیوز کا ای آپشن کیا ہے کریکٹ ہے ہم نے آپ کو تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا لگانے سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا ایسا ہے بیان کہ جائے جو اس میں موجود نہ ہو تو کہہ لیتا ہے تو یہاں پہ آپشن بی کیا ہوگا ٹھیک ہوگا تو یہاں پہ 41 نمبر کے امسی کیوز ہے تو اس میں سوالیہ نشان آخر پہ آیا ہوا ہے تو پہلے تین جو ہمارے پاس فکریں ہیں ان تین فکروں میں کوئی بھی سوالیہ نشان نہیں ہے تو آخری جو فکرہ ہے اس میں سوالیہ نشان بھی لگائے ہوئے ہیں اور یہ فکرہ ہمارے پاس ٹھیک بھی ہے تو آپ کے پاس آپشن ڈی جو ہے وہ کیا ہے کریکٹ ہے اس کے بعد بی آل اس نمبر پاس ٹھیک ہے بابا اردو کیسے کہا جاتا ہے تو بابا اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے تو آپشن بھی یہاں پہ ٹھیک ہوگا اس کے علاوہ چوالیس نمبر کے امسی کیوز دیکھیں جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ اپنے لوگوں ایمانوں کے بجائے مجازی یعنی غیر حقیقی مانے دے تو کیا کہلاتا ہے تو وہ محاورہ کہلاتا ہے یہاں پہ آپشن سی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کریکٹ ہے پہنٹالیس نمبر کے امسی کیوز قریبی رشتداروں میں رسول اللہ صلی اللہ کا بدترین دشمن کون تھا تو بدترین دشمن ابو لہب تھا تو یہ آپشن ا ہمارے پاس ٹھیک ہے چیلیس نمبر کے امسی کیوز اللہ تعالیٰ نے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے سبر اور نماز سے یہاں پر آپشن سی ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے سبر اور نماز سینتالیس نمبر کے امسی کیوز کون سا گناہ سب سے زکاة کے نساب کے لئے کتنی چاندی ضروری ہے تو ساڑھے باون تولہ ساڑھے باون تولہ آپشن سی یہاں پر بھی آپشن سی کیا ہے کریکٹ ہے انچاس نمبر کے امسی کیوز دیکھیں چوز دی کریکٹ سنٹینس ہی نیور ہی سین ای ٹائگر ہی 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 نیور سارو اینڈ اوبی یور ایلڈر تو اس کا جو آپشن ہمارے پاس دی ہے وہ کریکٹ ہے لیٹ یور ایلڈر بی آل وی سارو اینڈ اوبی ایڈ ٹھیک ہو گیا ہے اس کی علاوہ دوستو چاغی ہیلز پاکستان کی کس صوبے میں واقع ہیں تو یہ بلوچستان میں واقع آپشن ڈ یہاں پر ٹھیک ہے اس کے علاوہ 52 نمبر شہراء ریشم پاکستان کو کس ملک سے ملاتی ہے تو وہ ہمارے پاس ایران سے ملاتی ہے تو آپشن بی ٹھیک ہے شیخ سعدی رحمت اللہ کس زبان کے شاعر تھے تو وہ فارسی زبان کے شاعر تھے تو یہاں پر آپشن بی ٹھیک ہے اس کے علاوہ 54 نمبر ایم سی کیوز سال کا لمبہ ترین دن کون سے ہوتا ہے تو وہ اکیس جون کا ہوتا ہے آپشن بی یہاں پر بھی ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ ہمارے پاس جو ایم سی کیوز ہے وہ پچپن کا ہے وہ کون چیز ہے جو اوپر بھی جاتی ہے اور نیچے بھی آتی ہے لیکن حرکت نہیں کرتی تو وہ درجہ حرارت ہے آپشن سی یہاں پر ٹھیک ہے مواد سات ایک سات تو ان ہنسوں کو دیکھیں ان ہنسوں میں کون سا زیادہ آیا ہے تو اسے اعادہ کہتے ہیں تو وہ سات ہے آننے کے بعد آپشن بھی یہاں پر ٹھیک ہے اٹھاون نمبر کے امسی کیوز دیکھے دنیا میں سب سے زیادہ زلزل کس ملک میں آتے ہیں تو جاپان میں آتے ہیں آپشن سی یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد ان سن نمبر کے اجرق اور نا کس صوبے کے لوگوں میں آم ہے تو وہ ہمارے پاس سندھ کے لوگوں میں آم ہے تو یہ آپشن سی کریکٹ ہے ساٹھ نمبر کے امسی کیوز ہے جس کے سونگنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے تو آپشن سی شتر مرغ یہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک سی نمبر کے امسی جہاز کو کو استعمال کرتے ہوئے ایک ڈیری فارم دو دنوں میں دو ہزار لیٹر دودھ بھر کر پیک کر سکتی ہے سولہ ماشینیں استعمال کرتے ہوئے چار دنوں میں وہ کتنے لیٹر دودھ بھر کر پیک کر سکیں گے تو 32000 لیٹر یہ آپشن سی کریکٹ ہے دام کا ایک معنی جال ہے دوسرا معنی کیا ہے تو دوسرا معنی قیمت ہے آپشن سی یہاں پر ٹھیک ہے صاحبی استطاعت پر حج عمر بھر میں کتنی بار فارز ہے تو ایک بار فارز ہے یہاں پر آپشن اے ٹھیک ہے اسلامی نظام حیات کا بنیادی نکتہ کیا ہے تو توحید ہے آپشن اے یہاں پر ٹھیک ہے زبور کس پیغمبر پر نازل ہوئی تو حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی یہاں پر آپشن اے کیا ہے ٹھیک ہے ستاسٹ نمبر کے امسی کیوز ہیں حسد سے جل جاتی ہیں تو نیکیں جل جاتی ہیں آپشن اے یہاں پر ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو چوز دی کریکٹ سنٹینس ہی سپوک ایٹ دی میٹنگ ایرنسلی لاسٹ نائٹ اور اس کے علاوہ ہی سپوک ایرنسلی ایٹ دی میٹنگ لاسٹ نائٹ تو یہاں پر ہمارے پاس جو آپشن اے ہے وہ تقریباً ٹھیک آ رہا ہے تو آپ اس کا ہمیں کامنٹ میں لازمی بتائیں تو یہ دیکھیں آپشن اے ہی سپوک ایٹ دی میٹنگ ایرنسلی لاسٹ نائٹ تو یہاں پر آپشن اے میں دے رہا ہوں لیکن اگر آپ کو اس کا کریکشن کا پتہ ہے تو آپ کامنٹ میں لازمی بتا دیجئے گا دوستو اس کے بعد انہتر نمبر کے ایم سیکیوز ہیں we wanted to stay longer but we are running out of money تو یہاں پر آپشن سی جو ہے وہ کریکٹ ہے my friends saw the prime minister yesterday ٹھیک ہیں جو کل کی بات ہے پاسٹ کی اس میں second form آ رہا ہے تو یہاں پر آپشن سی ٹھیک آئے گا اکتر نمبر کے ایم سیکیوز ہے پہاڑ اسم کی کونسی قسم ہے تو یہاں پر ہمارے جو آپشن ڈی ہے وہ کریکٹ آئے گا اسم جامد بہتر نمبر کے ایم سیکیوز ہے یہ میری کتاب ہے اس جملے میں یہ کیا ہے تو یہ ہمارے پاس اس میں اشارہ ہے تو آپشن ڈی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہوگا اس میں اشارہ تریہتر نمبر کے ایم سیکیوز ہے درجزے جملوں میں سے بلحاظ املا درست جملے کا انتخاب کریں تو یہاں پر آپشن سی کو دیکھیں جو خطا ہوئی معاف کیجئے تو یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے باقی جو ہیں وہ املا کے لحاظ سے غلط لکھے گئے ہیں چھہتر نمبر کے ایم سیکیوز دیکھیں چھہتر نمبر کے ایم سیکیوز میں ہمارے پاس جو آپشن بی ہے وہ ہمارے پاس کریکٹ ہے جس نے میان عربی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا پنجتر نمبر کے ایم سیکیوز دیکھیں غاری ہرا کس پہاڑی پر ہے تو یہ افاران پر ہے آپشن اے ہمارے پاس کیا ہوگا ٹھیک ہوگا قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت کونسی ہے تو سب سے چھوٹی صورت صورت کا اثر ہے تو آپشن اے یہاں پر ہمارے پاس ٹھیک ہے چھہتر ایم سیکیوز حل ہو گئے ہیں ستہتر نمبر ایم سیکیوز ہے نزول قرآن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی تو عمر مبارک چالیس سال تھی آپشن بی یہاں پر کریکٹ ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ڈی آپشن ہے تو یہ ہمارے پاس آپشن ڈی جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں پر ٹھیک ہوگا سیونٹی نائن ایم سیکیوز دیکھیں سیونٹی نائن نمبر کے ایم سیکیوز ہے پینتیس طلبہ کے چوبیس دنوں کے حاصل کا خرچہ تری سٹھ سو روپے ہے کتنے دنوں میں پچیس طلبہ کے حاصل کا خرچہ تین آزار تین سو پیٹھ سٹھ روپے ہوگا تو یہ ہمارے پاس آپشن بی جو ہے وہ کریکٹ ہے اٹھارہ دن اسی نمبر کے ایم سیکیوز دیکھیں شیر بلی ہرن اور چیتہ میں سے کونسی چیز مختلف ہے تو آپشن بی جو ہے وہ ہمارے پاس ٹھیک ہے ہرن کیونکہ ہرن یہ جو سبزہ خور ہے اور باقی گوشت خور ہیں تو اس کے علاوہ دوستو آپ ایک آنسی نمبر کے ایم سیکیوز دیکھیں کونسا مغل بادشاہ اردو کا نمبر شائر تھا تو یہ ہمارے پاس بہادر شاہ زفر آیا ہوا ہے تو بہادر شاہ زفر یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے ارکان تشبیہ کتنے ہیں تو یہ چار ہیں ارکان تشبیہ آپشن سی یہاں پر ٹھیک ہیں تریانسی نمبر کے ایم سیکیوز ہے قرآن میں معبود کے لئے کونسا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو معبود کے لئے الہ یہ استعمال کیا گیا ہے تو یہ آپ آپشن اے جو ہے یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ ایکیز غزوہ کا نام غزوہ حوازن بھی ہے تو غزوہ ہنین کا نام غزوہ حوازن بھی ہے آپشن ڈی یہاں پر کریکٹ ہے آئرن ایز آف آل میٹرل تو یہاں پہ ایڈجیکٹو کے سپرلیٹیو فارم استعمال ہوگی تو آئرن ایز دی موسٹ یوسفل آف آل ایلیمنٹ تو آپشن سی یہاں پر کیا ہوگا ٹھیک ہوگا دوستہ اس کے علاوہ چھیانسی نمبر کے ایم سیکیوز دیکھیں دخالی جگہ ریلوے سٹیشن اس ٹو مائلز فرم ہیر تو یہاں پہ ہمارے پاس نیکسٹ آئے گا آپشن ای کے اگلا ریلوے سٹیشن جو ہے وہ دو میل یہاں سے دور ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آپشن اے آئے گا ستہاسی نمبر کے ایم سیکیوز دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے امت سے خارج قرار دیا ہے جو کیا کرتا ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو آپشن اے ہے وہ ہمارے پاس ٹھیک ہوگا اٹھاسی نمبر کے ایم سیکیوز ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کسی مداری کس نے لی تھی تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی تو اٹھاسی نمبر ایم سیکیوز کے اپشن سی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ٹھیک ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے لفظیں معنی کیا ہیں تو سنت کے لفظیں معنی طریقہ کے ہیں تو اپشن بی جو ہے وہ ہمارے پاس ٹھیک ہوگا نوے نمبر کے ایم سیکیوز دیکھیں لیٹل جیک پروڈ کوائٹ خالی جگہ دی جائنٹ تو یہاں پہ ہمارے پاس خالی جگہ میں آئے گا تو یہاں پہ اپشن اے ٹھیک ہوگا اس سوال میں انشینٹ انڈیا واز لارجلی انڈیبیٹڈ خالی جگہ ایرانیان آئیڈیاز اینڈ پریکٹسز تو یہاں پہ آ جائے گا فرام ٹھیک ہے فرام ایرانیان آئیڈیاز اینڈ پریکٹسز تو یہاں پہ ایک نوے نمبر کے ایم سیکیوز میں ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ اے آ گیا ہے بی نوے نمبر کے ایم سیکیوز دیکھیں تو یہاں پہ جو اپشن ڈی ہے وہ ہمارے پاس کریکٹ ہے کیونکہ اس میں لیٹ لگا ہوا ہے اور یہ ایمپیریٹیو سنٹینس میں لیٹ لازمی ہاتا ہے لیٹ دے میٹیریل دیٹ کن ہلپ یو انڈی اگزام بی پوٹ آسائیڈ اس کے علاوہ تریانوے نمبر کے ایم سیکیوز ہیں چوز دیکریکٹ سنٹینس یہاں پہ آپ کریکٹ سنٹینس چوز کریں تو یہاں پہ جو ہمارے پاس اپشن سی ہے وہ کریکٹ ہے ہی اس ہولڈنگ اہا کی سٹیک تو یہاں ہمارے پاس اپشن سی یہ ہمارے پاس کریکٹ ہوگا چورانوے نمبر کے ایم سیکیوز ہیں گائی بکری بتخ اور بھیڑ میں کونسی چیز مختلف ہے تو ان میں جو بتخ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے مختلف ہے اس کے علاوہ دوستو پنجانوے نمبر کے ایم سیکیوز ہیں اگر ایک گاڑی ایک گھنٹہ میں نوے کلومیٹر کی رفتار سے سفر کرتی ہے تو چھے میٹر میں کتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے تو چھے میٹر میں ہمارے پاس وہ نو کلومیٹر فاصلہ تیہ کرے گی ٹھیک ہو گیا ہے ساٹھ تقسیم نوے کریں یہاں پہ دیکھیں یہ سوری یہاں پہ نوے آ گیا یہاں پہ ساٹھ آ گیا ساٹھ ہے کم ساٹھ ٹھیک ہو گیا ہے تیس بچا اشاریہ لگائیں زیرو آ جائے گا ساٹھ پانچ تین سو آ جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس چھے کو ضرب دیں گے ایک اشاریہ پانچ سے تو اس سے ہمارے پاس نو کلومیٹر آتا ہے تو اس کا جو انسر آئے گا صحیح وہ ہمارے پاس یہ آئے گا اپشن بی نو کلومیٹر چھے انوے نمبر کا امسی کیوز دیکھیں اگر آپ کو سڑک پر دس ہزار کا نوٹ پڑا ملے تو آپ اس کا کیا کریں گے دوستو یہاں پہ بہت سارے لوگ دیکھیں گے کہ دیکھیں نیچے ہم مالک کو تلاش کر کے لٹا دیں گے فلائی ادارے کو دیں گے اپنی ضرورت کی چیز خریدیں گے ان میں سے کوئی نہیں تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ نہیں بھائی جو ہمارا اسلامی نظام ہے وہ ہم کیا کریں گے فلائی ادارے کو دیں گے لیکن یہاں پہ جو کوئسن ہے اس میں غلطی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو سڑک پر دس ہزار کا نوٹ پڑا ملے تو دوستو دس ہزار کا نوٹ ہوتا نہیں ہے تو جب ہوگا نہیں تو آپ کسی کو بھی نہیں دیں گے تو ان میں سے کوئی نہیں آپشن ڈی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ٹھیک ہوگا ستنوے نمبر کے امسیکیوز ہے درجزیل میں سے حرف نفی کون سے ہیں تو درجزیل میں سے حرف نفی نہیں اور مت یہ جو سی آپشن ہے یہ کریکٹ ہے گلاب کا پول خوبصورت ہے اس جملے میں فعل ناکس کا انتخاب کریں تو فعل ناکس جو وہ آپشن سی ہمارے پاس ہے وہ ہے جو وہ ہمارے پاس اس کا آپشن سی کریکٹ ہے دوستو یہاں پہ ہمارے پاس جو ننے نوے نمبر کے امسیکیوز ہے اس میں آفان نے دودھ پیا اس جملے میں فائل کا انتخاب کریں تو فائل یہاں پہ ہمارے پاس آپشن بی ہے آفان یہ ہمارے پاس ٹھیک ہوگا ساؤن نمبر کے ہم سیکیورز ہے دس کاپی ہیں یہ کون سا مرکب ہے تو دس کاپی ہیں یہ مرکب عددی ہے تو آپشن اے ہمارے پاس ٹھیک ہوگا دوستو اگر آپ نے ویڈیو سے تھوڑا بی سیک ہے کچھ بی سیک ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پہ کلیک کریں اور اس کے علاوہ تین آپشن آجائیں گے سب سے اوپر اور والا آپشن جو آل ہے اس پہ آپ کلیک کریں تو جو بھی ویڈیو اپلوڑ ہوگی اس کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملے گا اگر ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کی آپ کے دوستوں کو یا آپ کے فیملی ممبر میں سے کسی کو بھی ضرورت ہے تو ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں اپنے واتس اپ گروپ میں شیئر کر دیں تاکہ کسی کا بھی فائدہ ہو سکے کیونکہ آنے والے ٹیسٹوں میں یہ ایم سی کیوز دوبارہ آ سکتے ہیں یا ان جیسے اور آ سکتے ہیں تو کسی کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے اور میرا بھی چھوٹا سا پیغام کئی نہ کئی پھیل سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تھانکس فور وچی